بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو ناحت مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ملی تھی وہ دونوں ویڈیو میں نے بڑی محنت سے تیار کی تھی اور اس کی ایڈیٹی میں بہت ٹائم لگایا تھا اور بہت اہم موضوع یعنی نیکلیریا کے بارے میں بھی اس میں میں نے بات کی تھی میرا مقصد آپ ویور سے صرف ویوز حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ایک میاری اور معلوماتی ویڈیو بنانا بھی شامل ہے اس لئے میں یہ ویڈیو دوبارہ بنا رہی ہوں امید کرتے ہوں کہ میرے ویور سے ویلیڈ سبسکرائیبر اگر انڈو نے video دیکھ لی ہوتا kindly آپ میری اس ویڈیو کو دو بارہ دیکھلیں کیونکہ میں نے اس میں بہت محنت کی تھی آپ میری محنت کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس ویڈیو میں میں نے نیک لی ریا جو کہ برینئٹنگ پیراثایٹ اومیوہ ہے میں اس ویڈیو بنا رہی ہوں اس ویڈیو میں دوبارہ آپ سے مپ USS he draft نیک لی ریا.... Casu freak اس کے بارے میں بات کروں گے I am a microbiologist اور بحیثیت microbiologist کے بھی یہ بات کرنا چاہوں گی آج کرنے گلیریا نے بہت سے لوگوں میں پینک کریٹ چیا ہوا ہے میں اس کی پریمنشن کا بھی ذکر کروں گی اس کے ساتھ کچھ ایسی useful tips بھی بتاؤں گی یا شاید آپ نے کسی اور جگہ پڑھی یا نہ سنی نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہماری جسے میں کچھ ایسے defensive mechanism ہوتے ہیں جو کہ ہمیں دیگر جراسیم اور اس فیڈل پیرا سائٹ سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں ان کا بھی ذکر کروں گی اس کے ساتھ ساتھ ویورز آج کا سمندری طوفان پائپر جوائے جس نے پاکستان میں پینک کریٹ کیا ہوا ہے کیونکہ سمندر کے کنارے ہمارے جو شہر آباد ہے وہ کراچی ہے تھٹھا اور بدیم تین شہروں میں زیادہ اس کا خطرہ ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی اگر کائنلی آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو کائنلی آپ سبسکرائب کر دیں اور کومیٹس میں لکھے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی سمندری طفان پاکستان کی دفاعی اتاری افواج پولیس اور رینجرز ہائی الیرٹ ہیں اس پتانوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور سمندری طفان بپر گیا ہے کراچی سمیت کون کون سے شہر اس کی ذات میں آ سکتے ہیں اور خطرے میں ہیں سمندری طفان بائی پر جوائے کا فاصلہ شہروں سے کم ہوتا جا رہا ہے اس طرح کی خبریں آج کل ویورز بہت گردش میں ہیں اس ویڈیو میں اب تک کی جو صحیح صورتحالیں اوریجنل جو انفرمیشن ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سکت ملک میں حفاظتی اقدامات کی ضرورتیں ہیں اس طفان اور اس کی برے اثرات سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے آمین سم آمین کراچی، تھٹا اور بدی میں اس خطرہ زیادہ ہے اس لئے حکومت سن نے اس طفان کے پیش نظر کی حفاظتی اقدامات کرنے شروع کر دیا ہے اور ہنگامی حالات سے نبٹنے کیلئے پاکستان کی اپاک افواج کو بھی ایلرٹ کر دیا گیا ہے تھٹا بدین کے سپتالوں میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تھٹا بدین میں خطرے کی وجہ سے تقریباً آٹھ ہزار سے لے کر نو ہزار خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑھ سکتا ہے کیا نہیں ہے پڑھ سکتا ہے کراچی میں شہریوں کو سی ویو پوائنٹس پر جانے سے روکنے کیلئے پولیس کلیفٹا سے ساحل تک جانے والی طواب سڑکے بند کر رہی ہے اور یہ بند کر دی گئے یہ امیبا پیراسائٹ کیا ہے یہ امیبا پیراسائٹ یہ نہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے بلکہ دنیا بھار میں ہوتا ہے وہ انوالی میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر گرنی ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کی سروائیول جو ٹیپریچر ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے ہر جلاسیم کا ٹیپریچر اور اس کی رہائش اس کی فوڈ الگ الگ ہوتی ہے کوئی ٹھڑ میں رہتے ہیں کوئی گھرنی میں ان کی جو اندر کی جو ہوتی ہے جلاسیموں کی ٹیٹزونامی وہ اس کے حساب سے جسم وہ اس کا اس امیبا کا سروائیول ٹیپریچر گرم پانی ہوتا ہے اس لئے گرم پانی میں رہتا ہے اور اس کی سورسیز کیا ہیں گرم پانی مطلب یہ کہاں پائے جاتا ہے یہ ہمارے گھر کے واتر ٹیپریچر اور سویمنگ پولز اور نہری پانی یا ٹھہرا ہوا پانی اس میں اگر پانی انفیکٹیڈ ہوگا تو پھر یہ اس کی ایساس ہوتی ہے انسانی جسم میں نا کے ذریعے پانی انفیکٹیڈ اس طرح ہو سکتا ہے کہ پانی کو کلوری سے صاف نہ کیا گیا ہو سویمنگ پول میں ہمارے گھر کے واتر ٹینک کی صفائی نہ کی گئی ہو کافیر سکتا ہے اس لئے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا ہوں یہ کہ آپ سب سے پہلے ضروری سمجھیں کہ اپنے گھر کے واتر ٹینک کی صفائی ضروری کروائیں اور ہر خاص طور پر جون جولائی اگست کیونکہ دس سے گرمی ہوتی ہے پاکستان میں اور جو موالک گرم ہیں ان میں یہ اس کی زیادہ شرع بڑھ جاتی ہے اس امیبہ کی تو اس لئے جون جولائی اگست میں آپ لوگ خیال رکھا کریں اور جس سویمنگ پول میں آپ لوگ سویمنگ کرنے چاہتے ہیں تو خاص طور پر اس کا دیکھ لیں کہ یہ سویمنگ پول کی کلوری سے صفائی کی گئی ہے یا نہیں ہے بلیچ پہ کلوری پہ جاتی ہے جب آپ سے انپل کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کلوری کی اس میں پورے ماہور میں پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے میں تو گئی تھی تو مجھے فوراں محسوس ہو گئی تھی اس طرح آپ کو بھی ہوتی ہوگی اس کا مطلب ہے وہ صحیح صفائی کی گئی ہے وہاں پانی کی کلوری سے تو جب یہ انفیکٹڈ واٹر ہوتا ہے کلوری سے صحیح صفائی نہ ہو تو یہ جراسین اور میرے بعد جراسین نہیں کہہ سکتا ہے اور میرے بعد پانی جہاں وضو کرتے ہیں یا سویمنگ کرتے ہیں یا ہم نہاتے ہیں تو ناک کے ذریعے پانی اگر ہمارے اندر ناک چلا جائے تو یہ ناک میں ایک چھوٹی سی نرف ہوتی ہے بون یعنی کہ دماغ سے لے کے ناک تک بون ہوتی ہے جس کو olfactory nerve کہتے ہیں یہ ناک کے ذریعے سیدھا olfactory nerve سے برین میں چلا جاتا ہے اب برین میں جانے کے بعد کیا کرتا ہے برین میں جانے کے بعد یہ secretion release کرتا ہے جس میں toxic ہوتے ہیں اور یہ اس کے بعد پیری برین کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس کے nerves اور tissues کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس سے وہ گلنا سرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کیونکہ برین ایٹنگ پیراسائٹ اس کو کہا جاتا ہے اس لئے اس کو commonly عام طور برین ایٹنگ پیراسائٹ کہا جاتا ہے یہ بہت خطرناک اور serious مرضے میں یہ برین ایٹنگ پیراسائٹ اومیبہ ہے یہ اومیبہ پیراسائٹ کیا ہوتے ہیں پیراسائٹ وہ ہوتے ہیں جو دوسرے ہوسٹ سے shelter اور food حاصل کرتے ہیں پھر اسی ہوسٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کو پیراسائٹ کہتے ہیں پیراسائٹ جمس وغیرہ میں کافی فرق ہوتا ہے بیکٹیریا وائرس مایکروبز ہیں لیکن اومیبہ پیراسائٹ ہے جیسے ملیریا پیراسائٹ ہے اسی طرح اومیبہ بھی پیراسائٹ ہے اب یہ کیا کھڑتا ہے جس میں جاتا ہے کس سور سے جاتا ہے اس کے مطالق میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اور آپ کو بتاؤں گی امید کرتی ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو میں آسان سے آسان لفظ میں آپ کو بتا سکوں جل آئے بتاتی ہوں نیگلیریا اگر کسی انسان میں ٹرانسمیٹ ہو جائے تو اس کی موٹیلیٹی ریٹ تقریباً 98% ہے اس کی ریزن کیا ہے 98% کی وجہ کیا ہے مثال اگر سو لوگوں میں سے کسی کو نیگلیریا بیماری ہو جائے تو بیماری نہیں ہم اسے ڈیزیز نہیں کہہ سکتے انفیکشن اگر انفیکشن ہو جائے نیگلیریا تو سو میں سے 98% کی ڈیپ ہو جائے گی باقی اللہ تعالی نے جس زندگی اللہ کے اختیار میں جب یہ بوڈی میں داخل ہوتا ہے یہ تو فورم ایٹ کرتا ہے تقریباً چوبیس گھنٹے سے لے کر آر دین پر کسی بھی دن اس کے سامٹمز آ سکتے ہیں جب یہ امیبہ برین میں چلا جاتا ہے تو یہ سیکریشن ریلیز کرتا ہے جو کہ دماغ کے نارس اور ٹیشیوز کو نقصان پہنچاتے ہیں جس سے وہ گلنا شروع جاتے ہیں اس لئے اس کو برین ایٹن پیراسائٹ کہا جاتا ہے اس کے سامٹمز کیا ہیں سامٹمز میں سر میں درد ہونا خاص تو اگلے حصے میں الٹی ومیٹن نوزیا مطلی یعنی کہ مطلی ہونا جب دماغ کے نارس اور ٹیشیوز کلنا شروع ہو جاتے ہیں تو میریز کو چینج آف سمیل ہوگی میریز لوس آف سینس آف سمیل اس میں ہو جائے گی میریز میں اب سیریز سمٹمز کیا ہیں سیریز سمٹمز میں میننجائیٹس کیونکہ یہ سمٹمز میں میننجائیٹس ہے میننجائیٹس کیا ہے ٹی آئی ایس جہاں بھی استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے انفرمیشن چاہے جس چیز میں بھی لوس ہوگا ٹی آئی ایس یعنی کہ سویلنگ کیونکہ یہ دماغ کے ٹیشیوز اور نفس کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے دماغ کی جلی لیئر جس کو میننجس کہتے ہیں اس جلی کی انفرمیشن یعنی کہ سوجہ شروع ہو جاتی ہے جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں میننجو انکلفائیٹس کہتے ہیں یہ بہت سیریز ہوتی ہے اور یہ ٹائیگنوز لیٹ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی ٹریٹمنٹ کرنا بھی مشکل ہے اس وجہ سے اس کی مورٹیلیٹی ٹیٹ یا شہرام بات نائیٹی ایک پرسنٹ ہوتی ہے جو انکلفائیٹس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہیں وہ یہ ہیں گردن میں درد یا اسٹیفنیس سیویار ہیڈک برائٹ لائٹ میں دیکھنے سے آنکھوں میں شدید درد ہوگا جس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں فورٹوفو بیا کہتے ہیں یعنی کہ روشنی سے خوف زدہ ہونا فورٹو کا مطلب لائٹ ہے فوربیا کا مطلب افریڈ خوف زدہ ہونا جیسے ہی یہ بیماری سیریز ہوتی جاتی ہے اس میں انکوشیسنیس یعنی کہ بری اس کو بچینی محسوس ہوگی وہ سر کو ایسے بچینی سے ہلائے گا انکوشیسنیس جھٹکے آنا تو یہ انٹریٹیبل یعنی کہ ناقابل علاج ہو جاتی ہے یہاں پر اس جگہ اس کی ٹریٹمنٹ سے زیادہ اس کی پریکوشن کی امپورٹنس ہے اچھا پریکوشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں پریکوشن میں جیسے بتایا کہ سب سے زیادہ ضروری جو ہمارے گھر کے وارٹر ٹرنکس ہیں ان کی صفائی کلورینز کے ذریعے اور خاص تو پہی جون جولائی اگس میں جو یہ جلسیم زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ گرمی کا پیرا سائٹ ہے تو آپ گھر کے وارٹر ٹرنکس کے پانی کو بلکوشن کے ذریعے اس کی صفائی ممکن بنا دیں اور سیم پول کی کلورین کے ذریعے صفائی ہو سکتی ہے اور جو بھی ہیں لوگ وہ نہروں کے پانی میں نہانا اور ٹھہرے میں پانی میں نہانا بند کرتے ہیں یعنی کہ نہ جائیں وہاں نہ استعمال کریں پوٹی ڈیفینسیف میکنیزم کیا ہے؟ پوٹی ڈیفینسیف میکنیزم اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں کچھ ایسے سیفٹی رکھی ہوئی ہے ایسے میکنیزم رکھے ہوئے ہیں جس سے یعنی کہ ہم بیرونی طور پر جراسیموں سے نقصان پہنچانے والے پیرا سائٹ جراسیموں سے محفوظ رہ سکتے ہیں ان میں کیا ہے؟ ان میں ناک کے پان بھی شامل ہوتے ہیں ناک کے بار کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ ہوا میں موجود پوزیشن، گردوں کو باہر جراسیموں سے محفوظ رکھتے ہیں اس کے علاوہ سائر ریمیڈی میں یہ بھی ایک پریکوشن کا ہو سکتا ہے کہ جو فیسلین ہم استعمال کر لیں یا پھر یہ زیتون کا تیل ہے گھر کی ریمیڈیا آپ کہہ سکتے ہیں یہ کسی میں لکھا تو نہیں ہوا تھرکی میں اپنی طرح سے بتا رہی ہوں ہو سکتا ہے یہ کہ یہ بیسلین یا آلی فائر آپ اس کو انگلی میں لے کر ناک کے نتروں میں اس وقت یوز کریں کہ جب آپ نہانے جا رہے ہو یا وضوح کر رہے ہو یا پھر سویمی کر رہے ہو اس کے بعد جب آپ سویمی کر لیں سب کام کر لیں تو ناک کے نتروں کو دوبارہ آسے ٹشیوے پر یہ کسی صاف کپڑے سے صاف کر لیں اچھی طرح کیونکہ اس کے ادھر گریس کو رہنا نہیں چاہی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میری جو بہت ہی ضروری معلومات پر تھی یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آگئی ہے میری ویڈیو تو کائنڈیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو نئے ہیں میرے چینل پر آنے والے ہیں اور شیئر کریں کیونکہ ایک نیک کام کرنا اور نیکی کو پھلانا بھی صدقہ چاریہ ہوتا ہے میں نے جو نیکلیڈیا برین ایٹنگ پیرسائٹ ہے اس کے مطالبی بہت بہت پڑھ کر بہت اچھی طرح اس کا سکرپ لکھ کر آپ سے بات کی ہے میں بغیر کسی اس کے ثبوت کے بغیر کسی اس کے کبھی بھی بات کو آگے نہیں بڑھاتی کیونکہ اس طرح بغیر کسی ثبوت کے اور سنی سنائی بات کو آگے بڑھانا بھی پہنچانا بھی گناہ ہوتا ہے اور کائنڈلی میرے اس ویڈیو کے بارے میں کومنٹس بھی لکھنا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تاکہ میں مزید آئندہ نئی موضوعات پر آپ سے بات کر سکوں